کی داستان حیات ہے جس نے اپنی جد جہد سے بھرپور زندگی ایک عظیم عالمی انقلاب کے لیے وقف کر دی جو دنیا بھر میں امن و آزادی کا سفیر کہلاتا ہے اور سسکتی انسانیت کی خدمت کے لیے ظلم کے نظام سے ٹک کر لے رہا ہے ناظرین چند فرضی کرداروں کے علاوہ اس فلم کی ہر بات حق و صداقت پر مبنی ہے جو حرف بحرف ان کی ڈائری سے مستحار لی گئی ہے دریائے چناب کے کنارے یہ جھنگ کا خطہ ہے اس کے وسیع کناروں پر اب بھی ماضی کا عقص دکھائی دیتا ہے سینکڑوں برس سے یہاں کا ماحول، اسلامی ثقافت کے آثار اور صدیوں پرانی تہذیب و روایات اس خطے کی تاریخی انیت کا اظہار کرتی ہیں یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، ہنرمندی اور محنت و مشقت کی عادت ماضی کا ورثہ ہے یہاں کی مصروف زندگی اور گہمہ گہمی نے جھنگ کی رونکوں کو کبھی ماند نہ پڑھنے دیا تاریخ اسلام کی عظیم روحانی شخصیت، سلطان العارفین، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی صوفیانہ شاعری اور قبلی کی خدمات میں یہاں کے لوگوں کی قائع پلڑتی ہیر رنجے کی مثالی عشق و محبت اور اسار و قربانی کی لوگ داستان بھی اسی علاقے کے ساتھ وابستہ ہے لیکن اس تاریخی پسمنظر کے باوجود یہاں پر دوبارہ نفرت و جہالت اور غربت و بسماندگی کے سائے بڑھنے لگے پھر قائد عظم کی قیادت میں اسلام کے نارے پر ایک الڈ بطن پاکستان قائم کیا گیا یہ آزادی خوشحالی کی امید بن کر آئی مگر مزدور اور میند کشک مقدر پھر بھی نہ بدلا انہیں غربت اور جہالت کی بھٹی یوں ہی جلاتی رہی اور نظام ظلم نے کروڑوں مظلوم موت کی دہلیز پر ڈال دیئے محروم طبقات کو پھر ایک انقلابی قائد کی ضرورت پڑی جو معاشی مسائل کی انچنوں کو ہمیشہ کے لیے کھول کر رکھتے جو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی بے بس قوم کو ترفی کی راہوں پر ڈال دے اور بے مقصد زندگیوں کو شہور دے کر انقلاب آشنا کر دے اے رب العالمین اپنی خاص رحمت سے مجھے ایک ایسا بیٹا تا کر جو اس دور زوال میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر امت مسلمہ اور پاکستان کی قسمت بدل کے رکھتے آمین اللہ تعالی سے کی گئی اس خصوصی دعا کو شرط قبولیت ملا اور ڈاکٹر فرید الدین کے گھر کھلنے والے اس پھول کا نام محمد تاہر رکھا گیا محمد تاہر کی گوت کے اس چاند کو جلد صبح انقلاب کا افتاب بن کر چمکنا تھا مبارک بادیں دینے والے بھی اس توفہ خداوندی اور اتاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر نہ تھے شفیق باپ کے کندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ اب اسے اپنے لخت جگر کو انقلاب کی انفق ضد جہد کیلئے تیار کرنا تھا تاکہ وہ حرم پاک میں صدا سے کیا گیا وعدہ پورا کر سکی محمد تاہر کی مثالی تعلیم و تربیت کا سفر نو عمری سے ہی شروع ہو گیا اسے بچپن ہی سے قریبی گاؤں جوتیاں والا میں ایک نامور استاد کے پاس لے جائے جانے لگا ہنہار بیٹے کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت داکٹر فرید الدین نے گھر سے خود شروع کر دی جنگ شہر محلہ پرانی عدگاہ میں رہنے والے مہر سیال داکٹر فرید الدین قادری ایک عظیم علمی و عدبی اور روحانی شخصیت تھے وہ اس دور کے ایک بے مثال خطیب و مقرر اور مستند عالم ہی نہ تھے بلکہ ایک محقق داکٹر شاعر حکیم اور عدیب بھی تھے جو جنگ سیالکوٹ لکنو تمشک بغداد اور مدینہ ملورہ میں نامور اسادزہ سے دینی اور دنیاوی علوم و فنون حاصل کر چکے تھے دینی و قومی اور عالمی مسائل میں فہم و فراست اور درد رکھنے والی یہ وہ متوازن شخصیت تھے جس نے اس نننے مسافر کا ہاتھ کھام کر اسے انقلاب کی پرخطر راہ پر چلنا سکھانا تھا جنگ کے میاری انگلیش میڈیم تعلیمی ادارے سیکرٹ ہارٹ ہائی سکول سے محمد طاہر کی ابتدائی تعلیم شروع ہوئی سرزمین علم پر پڑھنے والا یہ مضبوط قدم اس معصوم کے از محمد اور بلند ارادوں کی داستان سنا رہا تھا تاہر بیٹا میں نے اللہ کے گھر میں غلاف کعبہ کو تھام کر ایک عظیم اقصد کے لیے آپ کو مانگا تھا میں آپ کو اللہ کے دین امت مسلمہ اور سسکتی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر چکا ہوں اور مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالی آپ سے ایک بہت بڑا کام لینے والا ہے انشاءاللہ یہ ابو جان انشاءاللہ آپ کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہے تھا محمد طاہر نے پریمری کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا اب اس پر زندگی کا مقصد بھی واضح ہو رہا تھا کلاس ٹائن کے علاوہ وہ اکثر کہیں تنہا بیٹھا مطالعے میں مصروف نظر آتا اپنا کھانا دوستوں کو کھلا کر خوش ہونا اور ان سے معاشرتی حالات پر گفتگو کرنا اس کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا ڈاکٹر فرید الدین نے طاہر کو ابتدائی دینی کتب کا خود ہی آغاز کروا دیا لیکن اسے باقائدگی سے قریبی گاؤں میں استاد کے پاس پھیلے جاتے رہے اس طرح کھیل کود کے دور میں اس کی فکر و دانش کی بنیادیں مضبوط ہونے لگیں اور رات گئے تک مطالعہ اس کا معمول رہنے لگا سکول میں فنڈز کے کسی مسئلے پر طلبہ کو پریشان کیا گیا تو انقلابی سوچ رکھنے والے محمد طاہر نے سب کو اعتماد میں لے کر اپنے حقوق کا پلزور مطالبہ کیا زندگی کا یہ پہلا انقلابی قدم اٹھاتے وقت اس کی عمر صرف دس پرست تھی سکول کی انتظامیہ سے اپنے جائز مطالبات مند والے نہ اس ننے لیڈر کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعلان تھا بچپن ہی سے غریب اور بے سہارہ لوگوں سے خاص ہمگردی طاہر کے والدین کی آلہ تربیت کا نتیجہ تھی اس کے والد ڈاکٹر فرید الدین اپنے علاقے کے غریب اور ضرورت مند بیماروں کا مفت علاج کیا کرتے تھے طاہر بھی اپنے محلے کی ایک بیمار اور ضعیف عورت کے پاس روزانہ آکر اس کی ضروریات کا خیال رکھتا اپنے والد گرامی سے دوا لے کر صبح و شام وہ اپنے ہاتھوں سے اسے دوا کھلاتا اور اپنی کامیابی کی دھیروں دعائیں لے کر جاتا حضرات ایک ضروری لانسلو آج بابا گاڈیا لے چوک مالنا فنوائی گاویز جناب تار صاحب اشاد نماز تمہا خداف کرسن نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیوں آج ہر فرد کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ملت اسلامیہ کی دھوال و انہتات کو کیوں کر اروج و ترقی میں بدلا جا سکتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس معاشرے میں اسلامی اقدار اور اخلاقی روایات کا شراطہ منتشر ہو چکا ہو وہاں ہر فرد اپنے مقاسد و مفادات محض خودخرجی کے ذریعے پورا کرنے پر مجبور ہوتا ہے اپنے والد سے ورسے میں ملنے والے بلن نظریات اور درد ملت کی بدولت چھوٹی عمر میں ہی تاہر کی باتوں میں علم و بصیرت کے سمندر موجزن تھے تو معاشی کشمکش کا نام و نشان مر جائے گا مگر یہ کام انقلاب کے بغیر ممکن نہیں انقلاب کوئی کھیل نہیں اس میں جان اور تندھن کی قربانی درگار ہے انقلاب پر میرا ایمان ہے میں خود کو وقت پر انقلاب کر چکا ہوں میں اسلام دشمن طاقتوں سے دیوانہ وار لڑتا رہوں گا اور مجھے دنیا کی گوئی طاقت اس مقصد سے بعد نہیں رکھ سکتی داکٹر فرید الدین نے یہ اہد کر رکھا تھا کہ جب تاہر سن شعور کو پہنچے گا تو وہ سے لے کر روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں گے تاہر ساتھویں جماعت بھی فرس دیویزن میں پاس کر چکا تھا انیس سو تریسٹھ میں وہ یادگار لمحیات پہنچے جب بارہ برس کے ہونہار تاہر کو اپنے والدین کے ہمراہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی حرم پاک کی فضاؤں نے اسی تاہر کو غلاف کعبہ سے لپٹ کر روتے دیکھا جس کی ولادت کے لیے پندرہ برس پہلے اسی مقام پر جھولی پھیلائی گئی تھی آج فرید الدین اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کم سن تاہر بھی امت مسلمہ اور پاکستان کی بہتری کے لیے اللہ سے حمد اور حوصلہ مانگ رہا تھا حج کی سعادت کے بعد محمد تاہر کو روزہ رسول پر لے جایا گیا بارگاہ مصطفی کی حاضری کے دوران خصوصی نظر کرم اور انوار و فیوزات کی کسرت نے اسے مدھوش کر دیا اسی حاضری کے دوران مسجد نبوی باب جبریل کے سامنے مدرسط العلوم الشرعیہ سے تاہر کی دینی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا جس کی رسم بسم اللہ حضرت الشیخ زیاؤ الدین مدنی سے کروائی گئی واپسی پر تاہر نے اسلامیہ ہائی سکول جھنگ میں داخلہ لے کر میڈل کا امتحان اور میٹرک کا امتحان آلہ فرز ڈیویجن لے کر پاس کیا جبکہ تعلیمات اسلامیہ کے لیے جامعہ قطبیہ رضویہ جھنگ میں داخلہ لے لیا اسی دوران ملک میں نظام تعلیم کی بہتری کے لیے محکمہ تعلیم کو اپنی سفارشات بھی پیش کی سکول لائف میں ہی اس کا سہر انگیز انداز خطابت مشہور ہو چکا تھا اور طلبہ اپنے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے گورنمنٹ ڈگری کالیج فیصل آباد میں محمد طاہر نے ایف ایس سی پری میڈیکل مداخلہ لیا ہوسٹل میں مستقل کمرہ ہونے کے باوجود وہ روزانہ جھنگ سے فیصل آباد کا سفر کرتا اور ان تین سالوں میں اس نوجوان نے ایک لاکھ ستاسی ہزار کلومیٹر کا سفر صرف اس لیے تیہ کیا تاکہ وہ کالیج کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر میں اپنے والد گرامی سے دینی علوم بھی حاصل کرتا رہے ان ظاہری علوم کے ساتھ اس نے باطنی علوم کے لیے مسنون استخارہ کیا اور جگرگوشہ غوث العظم سیدنا طاہر العودین القادری کے دست حق پر بیعت کی یوں اس بلند نسبت کی بدولت اس کا نام محمد طاہر القادری مکمل ہوا اس دور میں انہوں نے کالیج میں اپنے حلقہ شعور انقلاب دے کر معاشرے میں مصبت تبدیلی لانے کے لیے تیار کر دیا تھا ایف ایس سی کے شاندار ریزلٹ کے بعد والد کی خواہش پر انہوں نے میڈیکل کالیج کا ٹیسٹ تو دے دیا لیکن وہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اس شعبے میں جانا نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہوا کہ اب فیصلہ میرٹ لسٹ ہی کرے گی دوڑک بیٹے آپ دوروں ماشاءاللہ بڑے ذہین اور ٹلیٹن بچے ہیں ہمارے آپ کے مارکس برابر تھے ہمارے یہ لیے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ میڈیکل میں آپ کو تاہر داخلہ دیا جائے یا بیٹے آپ کو دیا جائے لیکن ہم نے فیصلہ میرٹ پر کیا ہے کیونکہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جس کے مارکس زیادہ ہوں اس کو داخلہ دیا جائے یا جس کی ایج زیادہ ہو اس کو دیا جائے تو بیٹے آپ کی ایج کھم تھی آپ کی ایج زیادہ تھی فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی خواہش بھی نہیں تھی کہ آپ کو مارکس میں داخلہ ملے بیٹے کی خواہش تھی کہ اس کو ادھر داخلہ مل گیا اور میرا خیال ہے اللہ نے آپ کو شاید کسی بڑے مقصد کے لیے اس سے بھی بڑے مقصد کے لیے منصف کیا جامعہ قطبیہ سے دینی تعلیم مکمل کر کے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے تحرل قادری نے انیس سو سکتر میں بی اے کا امتحان پرائیوٹ حیثیت سے حالہ فرس ریویجن میں پاس کیا پھر اپنے والد سے دورہ حدیث مکمل کیا اور پنجاب یونیورسٹی ایم اے اسلامیات میں داخل دے لیا اس تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹ ٹکٹ جمع کرنے کا مشغلہ انہوں نے میٹرک تک اپنائے رکھا اور پھر اس نے فطرت اور قدرتی مناظر کی فوٹوگرافی کا مشغلہ اپنا لیا کھیل میں بیڈمنٹن کے علاوہ وہ فوٹبال اور والی بال کے اچھے کھلاری تھے جبکہ کبڑی، کشتیرانی، پیراکی اور گولہ پھینکنے کے بھی ماہر تھے موسم گرمہ کی تعدیلات میں وہ سیر و تفریح کے لیے پہاڑی مقامات پر ضرور جاتے مگر بعد ازاں انہوں نے یہ تفریحی وقت حضور پیر صاحب کی زیارت کے لیے وقف کر دیا ایم اے کے دوران وہ عالی انتظامی صلاحیتوں کی بدولت پوستل وارڈن بھی رہے والد کی علمی اور فکری رہنمائی نے ان کے لیے زندگی کا رخ متعین کر دیا تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیٹے انقلاب میں اپنی زندگی احیاء اسلام کے لیے وقف کر دینے کا عہد کر لیا دن رات آسمان علم پر مہوے پرواز رہنے والے اپنے اس دور کے شاہین کو اقبال نے یوں پکارا اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور پرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار انہوں نے قرآن حکیم کی تمام صورتوں کا انقلابی فکر کے حوالے سے خلاصہ ترکیب دیا اور اس پہلے تحقیقی کام کو منتخبات قرآن کا نام دیا پنجگانہ نماز کے علاوہ تحجد اور اشراق کا معمول ان کی طبیعت کے روحانی ذوق کی بدولت پرائمری سے ہی بن چکا تھا مسجد کڑا بیر والا سے مستقل درس کے آغاز کے ساتھ ہی انقلابی تحریکوں کا تقابلی زائزہ لیتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے سرسید احمد خان تک تمام مسلم مفکرین اور روسو کارل مارکس لینن اور ماؤزو کنگ سمیت درجن و عالمی تحریکوں کے تفصیلی مطالعہ کیا انیس سو تیہتر میں محمد طاہر القادری سرخ روحوں کا گھر لوٹے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے تمام سابقہ ریکارڈ دوڑتے ہوئے ایم اے اسلامیات کا امتحان گولڈ میڈل اور میرٹ سکالرشپ لے کر پاس کر لیا تھا ایک زمانہ قبل ان کے والد بھی اسی یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لے چکے تھے پنجاب یونیورسٹی لاو کالج سے محمد طاہر القادری ایل ایل بی کا امتحان بھی فرسٹ ڈیویجن میں پاس کر چکے تھے اسی دوران پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا امتحان بھی پاس کیا تو محکمہ تعلیم نے اسلامیات کے لیکچرار کے طور پر انہیں میاں والی کے گورمنٹ کالج ایسا خیل میں تائینات کر دیا مجھے خوشی ہے کہ امریکن یونیورسٹی نے آپ کو عالی تعلیم کے لیے سکالرشپ آفر کی ہے وہ کہ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اپنے عالمی مشن کے لیے دنیا بھر کے سفر کے لیے جانا ہے اب تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی اگر آپ بھی امریکہ چلے گئے تو شاید ہمیں ایک دوسرے سے دوبارہ کبھی نہ مل پائیں انہی دنوں جھنگ شہر میں بہت بڑا جلسہ عام ہوا جس میں بیگم لیاقت علی خان اور مولانا عبدالستار نیازی سمید ملک کی نامور شخصیات کی موجودگی میں اس نوجوان سکالر کو انقلابی خطاب پر پرجوش عوام نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا آج میں نے آپ کی جو پذیرائی دیکھی ہے اس پر میں بہت خوش اور مطمئن ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مقصد کیلئے آپ کو تیار کیا تھا اس حظیم انقلاب کی طرف یہ آپ کا پہلا قدم ہے اے اللہ آج تیرے کرم نے مجھے سرخروع کر دیا میرا مقصد تاہر کو اسی مقام پر دیکھنا تھا اب بے شک تو مجھے اپنے پاس خلالے پر مصطفی انقلاب کے اس مشکل سفر میں مولا تاہر کے حوصلے ہمیشہ بلند رکھنا اور پیارے آقا کی قریب امت کے لیے اس کی نوکری قبول فرما لینا ہامی اس واقعے کے ٹھیک ایک ماہ بعد حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری چھپن برس کی عمر میں وصال فرما گئے اور خاندان کا سارا بوجھ تاہر القادری کے کانتوں پران پڑا لہٰذا انہوں نے عیسیٰ خیل کالج سے جھنگ کے گرد و نواح میں تبادلے کے لیے درخواست دی لیکن اس کے عوض محکمہ نرشفت طلب کی تو انہوں نے لیکٹرشپ سے استفعہ دے دیا اور ڈسٹرک کورٹ جھنگ میں بطور ایڈوکیٹ پریکٹس شروع کر دی چوبیس سال کی عمر میں آپ کی شادی اپنے والد کی خواہش کے مطابق اپنے چچا کی بیٹی سے خراک پائی شادی کے فوراں بعد انہوں نے انقلابی جد و جہد کا آغاز کر دیا اور نوجوانوں کو منظم کر کے جھنگ کی سرزمین سے محاذ حریت تنظیم کی بنیاد رکھ دی محاذ حریت جو ہم نے معاشرے کی فلاح و بہبود اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے قائم کی ہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب محاذ حریت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گی جس سے ایک عظیم عالمگیر مصطفی انقلاب وجود میں آئے گا کیا؟ مصطفی انقلاب وجود میں آئے گا سر کیا آپ کو یقین ہے کہ اس چھوٹی سی بیٹک میں بننے والی یہ تنظیم پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے؟ جی مجھے اس بات پہ اتنا ہی یقین ہے کہ جتنا مجھے اپنا نام محمد طاہر ہونے پہ یقین ہے سر اتنے عظیم اور بڑے مشن کی تکمیل کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور مکینِ گمبدِ خضران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیدانِ کرم سے تمام وسائل خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب لوگ جھولیاں بھر بھر کے لائے کریں گے اور تمام منصوبے پایا تکمیل تک پہنچیں گے اس باہمت نوجوان نے لوگوں کو مقصد زندگی سے آشنا کرنے کے لیے دعوت کا کام شروع کر دیا دینِ اسلام امتِ مسلمہ اور غریب عوام کی سربلندی کے لیے اس سینے میں درد اور تڑپ لے کر نکلے تو محاذِ حریت کے پلیٹ فارم پر جھنک کے غریب مزدور محنت کش اور نوجوان ان کے دست و بازو بن گئے یہاں پر روٹی روزی کمانے کے لیے کئے وسائل ہی ہیں یہ مسئلہ صرف آپ ہی کا نہیں پورا کا پورا معاشرہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے عدل و انصاف مساوات پر مبنی نظام اور غریب کے حقوق کا تحفظ صرف انقلاب کے ذریعے ممکن ہے اور یہ انشاءاللہ آ کر رہے گا انشاءاللہ آ کر رہے گا انشاءاللہ اور اس کے نعرے مستانہ پر جگہ جگہ سے لبیک کی صدائیں آنے لگیں پیغام انقلاب کی شمع لے کر وہ کبھی راتوں کو ڈیروں پر دکھائی دیتے اور کبھی دن کی روشنی ان کی انتھک جد و جہد کی گواہی دے کی نظر آتی تنظیم سازی اور رابطوں کے لیے دریا کی موجیں بھی ان کا راستہ نہ روک سکیں بلکہ وہ اکثر اپنا سائیکل کندوں پر اٹھا کر گہرے پانیوں میں اتر جاتے انقلاب کے رستے میں اٹھنے والا ایک ایک قدم انہیں منزل کے قریب کر رہا تھا وہ لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ گھل مل جاتے جب انہوں نے مشن کو پوری دنیا میں پھیلا دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو کس لوگوں نے دیوانہ سمجھ کر ساتھ چھوڑ دیا مگر انہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر کامل یقین تھا محاضر حریت کے اس طور میں بھی محمد طاہر القادری جوتیاں والا گاؤں میں انیس سو اٹھتر میں وقت کی اہم ترین ضرورت سمجھتے ہوئے قائد محاضر حریت نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب لکھی جسے نظام مصطفیٰ ایک انقلاب آفری پیغام کا نام دیا فکر و عمل کے جمعود کو توڑ دینے والی اس شاہکار تصنیف کی تقریب رونمائی داکٹر برحان احمد فارو کی سمیت کثیر دانشفروں کی موجودگی میں ڈسٹرک کانسل ہال جھنگ میں ہوئی لیکن کسی بھی اخبار نے رابطوں کے باوجود دو سطریں تک شائع نہ کی محمد طاہر القادری نے مشاورت کے بعد جھنگ کے محول اور فضا کو مصطفیٰ مشن کے عالم گیر فروغ کے لیے نامناسب سمجھا اور لاہور منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا تنظیم کی باہمی مشاورت سے ہونے والے اس فیصلے سے اپنی فیملی کے افراد کو آگاہ کر کے آئندہ مشکلات اور پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر ایک نئے عزم اور حوصلے سے یہ قدم پھایا تو نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب کعبہ سے مدد مانگ کر غفلت میں سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے یہ مرد مجاہد اپنے آبائی وطن سے ہجرت پر گیا 1978 میں لاہور شفٹ ہوئے تو دعوتی اور تبلیغی سلگرمیوں کے لیے تدریس کو مناسب سمجھا پنجاب یونیورسٹی نے انہیں لاو کالج میں اسلامیک لاو کا لیکشنر مقرر کر دیا یہاں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور ممبر سنڈی کے اٹھو انتخاب ہوئے اسی سال حکومت پاکستان نے اس ستائیس سالہ جوان کی قابلیت کا لوہا مانتے ہوئے فیڈرل منسٹری آف ایڈوکیشن میں ماہر مقرر کر دیا آپ کی فہم و فراست کی دھوم مچی تو حکومت پاکستان نے آپ کو وفاقی شرعی عدالت میں بطور مشیر فقہ نامجد کر دیا انیس سو ناسی میں رجم کے قانونی مقدمے پر چار دن کے مسلسل دلائل کے بعد شرعی عدالت نے اپنا سابقہ فیصلہ واپس لے کر رجم کو حد تسلیم کر لیا اس تاریخی کامیابی نے نوجوان سکولر کو عدالت کے عزمہ تک پہنچا دیا اور ایپلٹ شریعت پینچ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مشیر فقہ کا عوضہ ان کے سپورٹ کر دیا گیا اور بالاخر مصطفی انقلاب کی جد و جہد کے لیے سترہ اکتوبر کو یہی سے ادارہ منحاج القرآن قائم کر کے باقاعدہ ممبرشپ کا آغاز کر دیا گیا درس قرآن کی یہ فکری و انقلابی نشست حاضرین کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے شادمان کی رحمانیہ مسجد میں منتقل کر دی گئی ادارہ کے بانی اثر پر استعالہ کے چرچے ملک کی سرحدوں سے باہر نکل گئے انہوں نے حکومت ایران کی دعوت پر اپنا پہلا تبلیغی دورہ کیا اور سرکاری ملاقاتوں کے علاوہ وہاں کئی شہروں میں خطابات کیے شادمان کیسی بیٹھک میں منحاج القرآن کا شاندار مرکز تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا اور سترہ فروری انیس سو چوراسی کو سیدنا طاہر الاعودین القادری البغدادی نے اپنے دست اخدست سے مرکزی سیکریٹریٹ کا اختتاہ فرمایا جس کے لیے بیس کنال کے رکبے کی فریداری اور تعمیر محض رفقہ اور واپستگان کی مالی قربانیوں سے ہوئی غلب اسلام اور امت مسلمہ کی قسمت بدلنے کے لیے اس عالمگیر انقلابی مشن کی بنیاد گروہی مفادات اور مسلح کی دائروں سے نکل کر اتحاد امت کی فکر پر رکھی گئی درس قرآن لاہور کے علاوہ رحمانیہ مسجد کراچی اور اسلام آباد میں بھی شروع کر دیئے گئے اتفاق مسجد لاہور میں بلا معافظہ خطبات جمعہ کی صورت میں قرآن و سنت کا دعوتی اور انقلابی پیغام عام ہوتا رہا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے پروفیسر صاحب کی دینی اور ملی بصیرت کے ملک بھر میں چھرچے ہوئے تو پاکستان ٹیلیویجن نے آپ کو مستقل پروگرام کی پیشکش کی آپ کے منتخب طرز خطابت کو بھارت میں بھی بہت بذیرائی ملی اسی دوران اسلامی فلسفہ اقوبات پر تحقیقی مقالہ پیش کرنے پر آپ کو پی ایس ڈی کی ڈگری چاری کی گئی جدید و قدیم علوم کو یک جا کر کے انیس سو چھاسی میں منحاج یونیورسٹی کا غیام عمل میں آیا ہر موڑ پرمیشن کی سرپرستی فرماتے ہوئے اکیڈیمک بلوگ کا افتتابی حضور پیر صاحب نے اپنے دست مبارک سے فرمایا اور اس تاریخی کارنامے پر بیت انقلاب کرنے والے اپنے اس روحانی فرزند کی حمد افضائی کی امریکہ ڈینمارک ناروے اور انگلینڈ کے کامیاب دعوتی اور تبلیغی دوروں اور تنظیم سازی کے بعد لندن میں تاریخ ساز من حدود قرآن انٹرنیشنل ویمبلے کانفرنس کا انعقاد ہوا جہاں دین کے احیاء و اشاد اور اتحاد ملت کے لیے تینتیس ممالک کے نمائندوں کی طرف سے ویمبلے ڈیکلیریشن جاری کیا گیا اب مختلف ممالک سے اس فکری و انقلابی تحریک کے قائد کو دور اجاد کی دعوتیں آنے لگیں دینمارک کے سینگلوز چرچ میں عیسائی پادریوں کے ساتھ سوال و جواب کی ایک نشست مناظرے کی صورت اختیار کر گئی دیڑھ گھنٹے تک ان کے ہر سوال کا جواب دے کر ڈاکٹر صاحب نے اپنے علمی دلائل سے قرآن کی حقانیت کو برملا منبالیا اور بہت سے لوگ اسی نشست میں مسلمان ہو گئے دنیا بھر میں اسلام کا سفیر بن کر جانے والے اس مرد حق کے ہاتھوں پر بیسیوں لوگ ہی نہیں بلکہ عیسائی پادری محقق اور دہریے بھی طویل بحث مباعثے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں انیس سوٹھاسی میں الاتحاد العالمی الاسلامی کا قیام عمل میں آیا اور عالمی شہرت کی وجہ سے آپ کو اس کا سیکریٹی جہدن منتخب کیا گیا لاہور میں منحج القرآن کے مرکزی سیکریٹی ریٹ کا عالم اسلام کے عظیم امریکی باکسر محمد علی قلے نے دورہ کیا ساؤتھ افریقہ سے مناظر اسلام احمد ایداد بھی تشریف لائے بھارت سے جامع مسجد دیلی کے خطیب امام عبداللہ بخاری وزرٹ پر آئے اسی طرح چین اور ایران سے علماء کے وفود اور متحدہ عرب امارات سمیت دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس منظم سیکریٹیریٹ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اب نوجوان نسل کو اس فکری و انقلابی پلیٹ فارم پر منظم کرنے کے لیے منحج القرآن یوت لیگ کا قیام عمل میں آیا اسی طرح تحریک کے فکری و عملی اور روحانی پیغام سے متاثر ہونے والے تبقے خواتین کی تنظیم سازی کرتے ہوئے انیس سو اٹھاسی میں ہی منحج القرآن ویمن لیگ قائم کر دی گئی اور ملک کے چاروں صبحوں میں کنوینر مقرر کر کے میمبرشپ، تنظیم سادی اور دینی و ملی پروگراموں کا آغاز کر دیا گیا کراچی میں حکیم محمد سعید کی مزبانی میں آپ کے بہت سے درس قرآن اور خطبات سیرت ہوئے تو انقلابی فکر عوام الناس کے علاوہ انتہائی قابل اور تعلیم یافتہ تبقے تک بھی برائے راز پہنچی بڑے شہروں میں جگہ جگہ منحج القرآن کانفرنس کے نام سے اجتماعات میں ہر کسی نے آپ کو سنا لاہور کے جناحول میں اسلام اور جدید سائنس کے موضوع پر آپ نے سلسلہ وان خطبات میں سائنسی نظریات اور تحقیقات سے اسلام کی عبدی صداقت کو واضح کیا تو ہر چیز کو اکل و خیرت سے مابنے والے لاکھوں لوگوں کے اسلام کے بارے میں شکوک و شباک دور کر دیئے اور دور حاضر کے مایوس اور پریشان مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیئے سربیہ کے مظالم کا شکار ہونے والے بوسنیائی مسلمانوں کی حمایت میں مال روڈ پر ڈاکٹر تاہر القادری نے ایک تاریخ ساز ریلی کی قیادت کی اور بھارت کی طرف سے تاریخی بابری مسجد کی شہادت پر شدید غم و غصہ کے اظہار اور عالمی برادری کو جھنجھوڑنے کے لیے لاہور میں بہت بڑی احتجاجی ریلی بھی نکالی انیس سو اٹھاسی میں فتنہ قادیانیت کو کچلنے کے لیے ڈاکٹر تاہر القادری نے عالمی ختم نبوت کانفرنس کال کی جس میں تمام مکتبے فکر کے علماء اور عوام نے شرکت کی اسی سال مرکز پر ایک پرحجوم پریس کانفرنس میں انہوں نے منحاج القرآن علماء کانسل کے قیام کا اعلان کیا اور دعوتی و تبلیغی امور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ علمی و تحقیقی کام اور اتحاد امت کے عظیم انقلابی پروگرام کے لیے ایک نئے سنگ میل کی بنیاد رکھی پھر خانقاہی نظام کی بحالی اور نظام طریقت و تصوف کے فروغ کے لیے آرل پاکستان مشایخ رابطہ کانسل قائم کی تحریک کے پیغام نے خدمت انسانیت اور صدقہ و خیرات کی تڑپ لاکھوں لوگوں میں پیدا کر دی تھی لہٰذا ایک فلاحی معاشرے کے لیے بنیاد فرام کرنے کی غرض سے نظم و نسک اور اخراز و مقاصد میں انفرادی نویت کا حامل ایک فورم تشکیل دیا گیا جس کا نام منحاج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیر سوسائٹی رکھا گیا ویلفیر سوسائٹی مستحق لوگوں کی مالی معاونت اور دیگر رفاہی اور فلاحی منصوباجات کے علاوہ قدرتی آفات سے متاثرہ لوگوں کے لیے ہر طرح سے امداد فرام کر رہی ہے پروفیسر ڈاکٹر تائر القادری نے ہر دور میں جہاد بالکلم بھی جاری رکھا ان کی شاکار تصنیفات اسلامی تعلیمات کے علاوہ معاشرے اور معیشت کی اقلی